موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بزم سخن میں سوحل زرار خلش کا عداب قبول کیجئے ناظرین آج 21 اپریل 2017 ہے آج سے 89 برس پہلے ہمارے سب کے محبوب ہمارے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ہمیں داغ مفارقت دی تھی اور اس دنیا سے چلے گئے تھے لیکن جاتے جاتے وہ اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں کہ اگلی کئی صدیوں تک نہ صرف ان پہ کام ہوتا رہے گا بلکہ ان کے افکار سے ان کی تعلیمات سے اگر صحیح معنوں میں ہم بیرہ مند ہو گئے تو یقینا ہماری نئیہ پار لگ جائے گی لیکن ہوا کیا ہے کیا ہم واقعی ان کے افکار ان کی تعلیمات ان کی شاعری ان کی نصر اور نظم سے استفادہ حاصل کر سکے ہیں یا نہیں کہ اقبال نے جو قرآن کا عاشق تھا اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو اس کے صفحے بھیگ جایا کرتے تھے ان کے آسوں سے اور پھر اس کو وہ دھوپ میں سکھایا کرتے تھے اقبال جو جنہوں نے خودی کا تصور پیش کیا تو انسانیت جاگ اٹھی وہ انسانیت جو غلامی کے بہت عرصے سے بندھن میں بنہی بھی تھی اور جو بھول گئی تھی کہ وہ کبھی آزاد بھی تھی اس کے ذہن میں تصور آیا کہ آزادی حاصل کی جا سکتی ہے اقبال کا جو عشق محمدی تھا وہ اتنا کلیر اور واضح تھا جو آج ہم ایک عشق محمدی کی نئی تصویر دیکھ رہے ہیں اس سے یکسر مختلف تھا اور وہ یقیناً سر تاپا عشق محمدی میں ڈوبے ہوئے تھے اقبال نے جو ہمیں آزادی کا خودی کا عشق محمدی کا اور امید کا اور حمد کا جو رستہ دکھایا ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہم نے اس کو پکڑا ہی نہیں غالباً ہم نے اپنی تمام جتنی دینی اور سیاسی جماعتیں اور سماجی تنظیمیں ہیں ان سب نے اقبال کو اپنے ہاتھ ضرور لاحقے کے طور پر ضرور جوڑا ہے اپنے ساتھ ان کو منسلک کیا ہے کوشش کی ہے کہ ہر دور میں اقبال کے کسی نہ کسی شعر سے کسی نہ کسی نصر کی جملے سے کسی نہ کسی مضبون سے اپنے لئے راستہ تو ضرور نکالیں لیکن عمل نہیں کیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اقبال کی ذات بھی ہماری ہمارے ہم جیسے دین فرقوں میں بڑھ گیا ہے اقبال کی ذات بھی مختلف فرقوں میں بڑھ گئی ہے اور ہر شخص نے اپنے لئے اقبال کے نئے مطالیم اور جو اسلوب ہے اور ڈھنگ ہے اس کو چن لیا ہے کسی نے کوئی شعر پکڑا کہیں سے کچھ ہوا کہیں سے کوئی بات چلی گئی تو اقبال نے جس طرح کہا تھا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی اور یہ امت روایات میں کھو گئی تو یقینا یہی ہوا ہے کہ کہیں تو مولویوں نے ان کو کافر قرار دے دیا اور کہیں کچھ علماء کرام نے ان کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا کہیں تو سیاسی اور سماجی پارٹیوں اور جماعتوں نے ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا اور کہیں انہی کے جلسوں میں ان کے اشار پڑے جا رہے ہیں تو یہ سب کیا ہے یقینی طور پر انتشار ہے ہم انتشار کا شکار ہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اقبال یا تو ہمارے ہاں کچھ عرصے پہلے پیدا ہو گئے اگر سو دو سو سال بعد ہوتے تو شاید ہم سمجھ پاتے یا اقبال کو سمجھنے میں ہمیں ابھی اور ٹائم لگے گا بایسی تک قوم ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اقبال کی تعلیمات اور افکار کو صرف ایک دن منانے کے طور پر استعمال نہ کریں ہر دفعہ ہر سال میں دو دفعہ اقبال کا دن منا لیا جاتا ہے اشار پڑ لیے جاتے ہیں ان کے اوپر غزلیں پڑ لی جاتی ہیں ان پر تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے اور پھر ختم لیکن چلیے اتنا بھی کم سے کم اتنا کافی ہے کہ اقبال کی روح تو زندہ ہے ان کے مقاصد اور مطالیب کو ہم شاید فراموش کر رہے ہیں لیکن کم سے کم روح زندہ ہے اور میری دعا ہے کہ یہ روح زندہ رہے ہیں کیونکہ اگر یہ روح بھی کسی دن مر گئی تو پھر ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے برحال اسلام چینل نے آج انہی کے حوالے سے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں ہم نہ صرف اقبال کے شخصیت اور شاعری پہ مختصر تفسرہ بھی کریں گے بلکہ ہمارے مہمان جو ہیں اپنے اشار سے بھی ہمیں نوازیں گے میں آپ سے تعریف کر رہا تھا چلوں آج ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان ہیں امجد مرزا امجد صاحب جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں آپ سب جانتے ہیں کم سے کم بیس سے زیادہ کتابیں تو میری نولج میں ہیں جو لکھ چکے ہیں اور ابھی اور مزید کتابوں پر کام ہو رہا ہے نفس و نظم کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام ہے اقبار میں بھی لکھتے رہتے ہیں اور ان کا ترنم بہت اچھا ہے آج ان سے انشاءاللہ ہم ترنم میں بھی سو دیں گے اس کے ساتھ ہمارے محمود علی محمود صاحب موجود ہیں جو ہمارے پرگرامات میں اکثر آتے رہتے ہیں ہمیں شرف بازعابی بخشتے رہتے ہیں اور ہم ان سے بھی خضل و نظم کے حوالے سے بات کریں گے امجد بھائی سب سے پہلے آپ سے بات شروع کرتے ہیں ہم نے جیسے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اقبال قرآن کا سچا عاشق تھا اور وہ لوگوں کو قرآن کی طرف اور دعوت دیا کرتا تھا ایک دائی تھا جو صحیح معنوں میں دائی تھا اس کیا ہوا کہ ہم کیوں نہیں اس چیز کو کیوں نہیں ہم نے ایڈاپٹ کیا کیوں نہیں ہم نے اس کو پکڑا کیوں نہیں ہم اس پر عمل کر پائے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم نے ستن سال ہوگے ہمارے ملک کو بنے ہوئے آج تک ہم نے کس کو پکڑا ہے کس دانشور کس عدیب کس عالم کی پیروی کی ہم نے کسی کی بھی نہیں کی ہم نے ہمیشہ جیسے پہلے آپ نے شیر پڑھا کہ ہم ہم روایات میں ہی کھوئے رہے پاکستان کی تعمیر کا خواب جو انہوں نے دکھایا تھا اس کی تعمیر قائدی عظم محمد علی جنہ نے ہمیں بنا کے دیا اللہ ان کو مفرد کرے بہت بڑا کام تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا یعنی اگر آپ اس تاریخ دیکھیں پاکستان کی تو کئی دفعہ خدا قسم رونا آتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اقابرین ہمارے حکمران ہمارے لیڈران کیا سوچتے رہے کیا کرتے رہے کہ خون کی ندیاں بے گئیں لاکھوں کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے اسمتیں ہوئی یعنی خون و خون لوگ ہوئے گھر باہر تباہ ہوا اتنی قربانی کے بعد ہمیں جو ملک ملا آج ستر سال ہو گئے آج تک ہم یعنی خود کفیل نہیں ہو سکے سب سے بڑی بات یہ ہے خواب دیکھنا ایک بڑی بات ہے علامہ اقبال ایک بہت بڑے عظیم شاعر تھے اور ان کی شاعری ماشاءاللہ ان کی افکار ان کی جو اصول تھے جو انہوں نے قوم کو سمجھائے وہ صدیوں زندہ رہیں گے اس میں کوئی شک نہیں آپ جیسے دانشور پڑے لکھے لوگ شاعری سے شغل رکھنے والے یا وطن سے سچی محبت کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں وہ اس کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ لیکن بات تو یہ کہ جو ایک ایک جتھا یا ایک اجتباہ جو ملک جس کی ہاتھ پہ ملک کی بھاگ دوڑ ہے ان وہ بھی تو پڑے صحیح بات ہے بلکو صحیح میں دو سے کہتا ہوں کہ ہمارے آج تک جتنے بھی حکمران ہیں آج تک کسی نے اقبال کا کلام نہیں پڑھا جی بس اقبال دے منایا جاتا ہے اقبال دے منایا جاتا ہے محمد صاحب آپ سے بھی میں رائے لینا چاہوں گا اقبال سارے شاعروں کا جو ہمیشہ سکھ ممبا اور رہتا ہے لوگ اقبال کو فالو کرنے کی کوشش پہلے کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ایک بہت بڑا شاعر ہے اور عظیم شاعر ہے سب کچھ ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں میں آج تک کہتا ہوں کہ وہ ایک یونیک شاعر تھے ملکون منفرید اور ان کے بارے میں جو کچھ بھی آج تک کہا گیا وہ بہت کم ہے اور انشاءاللہ کہا جاتا رہ گا میں ان کے بارے میں اکثر منقوت پڑین لکھی ہے یہ میرے ایک من اف دی فیوریٹ پویٹ اور آج بھی ایک منقوت لکھی ہم چاہیں گے کہ ابتدا آپ سے ہی کریں اگر آپ ہمیں کوئی منقوت ان کی سنانا چاہتا میں شروع کرتا ہوں کیونکہ جتنا بھی کہا جائے کا میں نے لکھا ہے بڑی جلدی میں معافی چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ کوتائی ہو میں کیا مثال دوں کسی شاعر کے نام کی میں کیا مثال دوں کسی شاعر کے نام کی تاریف زیر لب ہے اسالی مقام کی وہ شاعر مشرق تھا اور شاعر ملت کی جس نے قیادت دین اسلام کی اسلام کے اصولوں کو تابندہ کر دیا ملتی نہیں مثال کوئی اس کے کام کی باطل کے سامنے نہ کبھی سر نگو ہوا باطل کے سامنے نہ کبھی سر نگو ہوا جرت ہے بے مثال اس کے نام کی وہ دائی اسلام تھا اور عالم فکر و فن ہے دو جہاں میں شورت اس کے ہی کام کی دیکھا جو خواب اس نے ایک پاک وطن کا دیکھا جو اس نے خواب ایک پاک وطن کا وہ سرزمین پاک ہے مسلم کے نام کی دیکھا جو خواب اس نے ایک پاک وطن کا وہ سرزمین پاک ہے مسلم کے نام کی محمود مضحہ خان ہے محمود مضحہ خان ہے اس مرد عظیم کا ہے دو جہاں میں عظمت و عزت جس کے نام کی میں کیا مثال دوں کسی شاعر کے نام کی تعریف زیر لب ہے اس علی مقام کی بہت خوب بہت خوب بہت اچھی طرح انہوں نے ایک اپنی تصویر پیش کی اور اقبال کو جو خراج اقیدت پیش کیا میں چاہوں گا امجد بھائی اگر آپ بھی ہمیں کچھ منظوم خراج اقیدت پیش کریں اقبال کے حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی اور جس طریقے سے میں بات کر رہا تھا کہ علامہ اقبال ہمیں کیا افقار دے گئے اور اس کا حاصل کیا ہوا ہم نے کتنے مستفید ہوئے اور ان کی روشنی میں ہم نے کیا کیا کام کی ستر برس میں تو اس میں میں نے پجابی کے چاندہ شاہر میں پوش کروں گا رشاہد رشاہد کہ افصول اقبال تیرے اج افقار پ候ہ بیٹھے ہیں افسوس اقبال تیرے اج افقار پولہ بیٹھے ہیں رسوائی مقدر بڑھ گئی خود داری گواں بیٹھے ہیں تیرے نہاں تیساں کئی تَنظیمہ بڑھائیاں جے تیرے نہاں تیساں کئی تنظیمہ بڑھائیاں جے تیریان نظمہ غزیوں بڑے سر طبر也 نہ غائیاں تیرے جمن مرندہ بھی دین اسی منادے ہیں بڑے مضمون قصیدے بھی پڑ پڑ کے سناندے ہیں رٹا لا کے شیر تیرے گللہ وچ پرو کے یہ اکثر لوگوں کی عادت ہے رٹا لا کے شیر تیرے گللہ وچ پرو کے انج اپنے علم دا روب لوگا ہوتے پاندے ہیں تیریاں کتاباں چھاپ کے لکھاں روپے اسی کمائے نے کرید گلہ ویسَ مجموعے شیر تیرے نا کے ش تیرے نام پتر دا نا سیашаی رکھایا تیرے نام پتر دا نا سی رکھایا ہے تیرے نام پتر دا نا سی fazem키 فر ساری عمرعلیق به ا EA خلال آب ہرا ای明م پتر دا نا Gab Leia بلایا ہے جڑے پاکستان دا خواب تو اساں وکھایا سی دین امن خودی دا سونا سبق تو پڑھایا سی اساں اپنا اے ملک انج دا آج بڑھایا ہے تیرے سونا خوابا دا چان انج دا آج چڑھایا ہے رشوت خوری قتل دے ڈاکے روز دا معمول ہے قاتل چور لٹیرال لیڈر سانو دلو قبول ہے اور ملک نو لٹ کے پیسہ بار پیجی جاندہ ہے تے بندہ روٹی لائی بچے گردے ویچی جاندہ ہے تے شکر ہے شکر ہے اپنی کتابان دا تو کام مکمل کر گیا سائیں اللہ بخشت اینو اپنی موتیں آپے مار گیا سائیں ملک بڑا کے جے کج سالیں جے تو جیندہ ریندہ یہ ہماری تاریخ ہے ملک بڑا کے جے کج سالیں جے تو جیندہ ریندہ زہر پیالہ پیرہ پیندہ یا گولی سینے سیندہ بے شک یہ ہوتا ہے تے ساڑی قوم دا شیوہ ہے ساڑی قوم دا شیوہ ہے خود پہلے لیڈر بڑھان دیے پھر ملکوں بار کڈ مقدمے وچ پسان دیے تے جے لاندے وچ مار کے پھر پھائی تے لٹکان دیے گولی مار مکان دیے فوٹو کتے گلے پاندی ہے یہ ساری اسٹری ہے ساری دیکھا جائے تو ہم معاف کرنا شاہین تیرا قدو دا مویا جس دے سر خودی دا تاج ہے شاہین تیرا قدو دا مویا جس دے سر خودی دا تاج ہے ساڑے دیس وچ اج کل اللہ کاما دا ای راج ہے بے شک اوہ شاہین مر گئی جڑی اچیاں دنیاں بین دی سی خودی بھی ساڑ کے سوا ہو گئی جڑی کوئی گل نہ سین دی سی ہاتھ وچ ساڑے کشکول جدو تو لیڈرہ نے پھڑا دی تی اسی اپنی غیرت عزت غیرہ ہتھ لوا دی تی اور آخری شعر ہے اللہ بخشے رو تیرینو سبکتے چنگا سکھایا ہی اللہ بخشے رو تیرینو سبکتے چنگا سکھایا ہی اے بدبختی امجد دی جستے کام نہ آیا ہی یہ ایک تصمیر ہے بلکل صحیح آپ نے تصمیر کھیچی اور اقبال نے خود کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر تارے کے قرآن ہوں گے تو یہی ہوگا ہمارے صدق کالر موجود ہے دیکھتے کالر کہاں سے اسلام علیکم جی کون بہن بات کر رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے کہا میں ان کو اپریشیٹ کر دوں جو انہوں نے نظم لکھی ہے پنجابی میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑے دنوں کے بعد ان کو بھی ذکھ ہے تو دل خوش ہو گیا بہت شکریہ جی آج اور آج اقبال پر ڈسکشن ہم گئے میں نے یہی کہنا تھا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دین پھلانے کی اور اچھا علم پھلانے کی تحقیق دیں آمین آمین بہت اچھی دعا دی آپ نے بہت شکریہ ایک اور کولر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم جی کون سا بات کر رہے ہیں چوزی زفر ایڈو کے ہے جی چوزی زفر صاحب اپنی ٹی وی کے آواز بند کر دیں میں بند ہے جی چوزی زفر صاحب ماشا اللہ کی آلہ ٹھیک ہو اسلام علیکم جناب محبت ہے آپ کی محبت ہے اور آپ کے اشارتوں میں اکثر میرے سامنے نیشن خبار بھی پڑھا ہوئے وہاں بھی آتے ہیں اور آپ بیس کتابوں کے مصندب ہیں مرحبا آپ کو جتی تعریف کی جائے نفس نصیقی عالم میں اتنی کم ہے اور آپ اقبال کے عاشق ہیں اور اقبال کی محفلیں آر مہینے اور رافتیں منقط کرتے ہیں اس پر میں آپ کو حاجت سے تحسین پیش کرتا ہوں جزاکہ اللہ سورا جہاں یہ اقبال کے ہیں تو اقبال جو ہے اقبال تو اقبال ہے جی اقبال تو خود اپنے متعلق ہے اقبال بھی اقبال سے گاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمسکر نہیں ہے واللہ نہیں ہے تو اقبال تو کہتا ہے نشانے رات کھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد رادہوں کے لئے اقبال کہتا ہے عشق کی باتیں کہتا ہے صدقہ خلیل بھی اشق صبر حسین بھی اشق مارکاہ وجود میں بد روحنین بھی اشق اشق دم جبرائیل اشق دل مصطفیٰ اشق خدا کا رسول اشق خدا کا کلام بہت خوب سبت بہت شکریہ جناب بہت شکریہ چودش صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون سا بات کریں مالیکم اسلام کون سا بات کریں جی اسلام علیکم سحیل بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے دکٹر سعید بات کر رہا ہوں لوتن پہ دکٹر سعید بات کر رہا ہے ماشاءاللہ بات کر رہا ہے جی بالکل الحمدللہ مزار ہے پروگرام پہ اور آج خاص آپ ہمارے بس میں سخن کے بہت ہی بڑے 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 ستارے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات کر رہا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ اقبال کے بارے میں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر اقبال صاحب کا جو کنٹیبیوشن ہے اور جو انہوں نے لکھا ہے اور جو کچھ ہماری روحوں تاک اس کا جو اثر ہے اور وہ ایک اپنی مثال آپ ہے میں ان کے جو ہے فرمان دے خدا سے کچھ پڑھنا چاہوں گا مختصر اگر پڑھنا چاہیں تو بس ایک آت شیر جی دو شیر اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو واہ واہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاک عمرہ کے درو دیوار حلا دو واہ واہ اس کھیت سے گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے کنشک فرومایا کو شہین سے لڑا دو بہت اچھے بہت اچھے کہتے ہیں آگے جا کے میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو ماشاءاللہ اپنے کلام اقبال بھی ہمیں سنایا اور بہت اچھی بات کی ہم اس پر گفتگو بھی جاری رکھیں گے آپ کو بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے اسلام علیکم مبالکم اسلام جی میں تلہ سلیم برمیگم سے بول رہی ہوں تلہ سلیم برمیگم سے بول رہی ہوں جی تلہ سلیم برمیگم کیسی ہے آپ ٹھیک ہے خرید سے اللہ کا شکر ہے آپ نے آج سیپرل علامہ اقبال کی برسی پر اتنا اچھا پروگرام ترتیب ہمارا دل خوش کر دیا بہت شکریہ اور اپنے بھائی دونوں بھائی صاحبان عمجد حسین عمجد عمجد محمد صاحب بہت خوشی ہوئی اپنے مہترم بھائی صاحبان اور اچھے شورہ کلام کو دیکھ کر اور ان کا اتنا امدہ کلام سن کر بہت شکریہ علامہ اقبال کا میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کے کلام کو جو ہم نے اپنے زبانوں پر تو رکھا ہوا ہے اگر ہم ان کی صحیح قدر کرتے ہوئے ان کے کلام کے ساتھ ساتھ یا اس میں چھپے پیغام کو اپنے دل میں بسا کر شرز جان بنا لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بلند پایا قومی شاعر علامہ اقبال کا حق ادا کر دیا اب جو ان کا اصل پیغام ہے یہ احترام آدمیت عشق رسول کا جذبہ اور امت مسلمہ کی بھلائی اور یک جائی اگر ہم ان تین چیزوں کو ہی اپنا فکر و عمل کا محور بنا لیں اور اس پر عمل کریں تو ہمارا پاکستان ان کے اصل خوابوں کی تابیر بن کر ہمارے لئے جنت کا سما پیدا کر رہا ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے بہت زبزز بات کی تلتہ پا اور آپ اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتی رہی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں اسلام علیکم اپنے ٹی وی کے آواز ہلکی کر دیں نی جی ٹھیک ہے جی کون سا بات کر رہے ہیں عبدالرزاق رانہ عبدالرزاق رانہ صاحب جی رانہ صاحب کیسے آپ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک علمدللہ بتائے کیا کہیں گے بات کروں گا مرزامجد صاحب سے محمود علی صاحب ذرار صاحب بیٹھے ہیں ان سے جی جی بات بتائیے آپ لائیو ہیں بتائیے کیا کہیں گے آپ میں سلام کرتا ہوں آپ سب کو بہت اچھا جا رہا ہے پروگرام ماشاءاللہ اور آپ بہت اردو کی خدمت کر رہے ہیں ذرار صاحب بہت شکر ہے بڑی انائت تو اللہ تعالی آپ کو جزاد ہے اردو کی جو آپ خدمت کر رہے ہیں کوئی نہیں کر رہا یوکے میں بہت شکر ہے بڑی انائت آپ کی آپ لوگوں کا حسلہ حسلہ افضائی ہوتی رہے گی تو یقین انہ ہم کرتے رہیں گے مرزا عمدر صاحب ہمارے بڑے شاعر ہیں مصنف ہیں رائٹر ہیں محمود علی صاحب شاعر ہیں اور یہ بھی بہت اردو کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو جزاد ہے اور بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا اور آپ کی جو خدمت ہے یہ ہمیشہ یاد رہ گی بہت شکریہ بڑی انائت میں اترام پیش کرتا ہوں آپ سب کو جزا کرنا بڑی مرمان بہت شکریہ عبدالعزاق صاحب آپ کی کول کا اور آپ کی ہمیں سرحانے کا ہم تو سب کارکن ہیں کوشش کرتے ہیں اپنی اپنی طور پہ عدب کی خدمت کرنے کے لئے اصل میں ہمارا جو اصل وصلہ ہے امجد بھائی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کام اگر کرنے لگیں تو یقینا جو ہے جیسے ہم ابھی اس پہ تذکرہ کر رہے تھے کہ اقبال کا جو سرمایہ دارہ نظام سے ایک ٹکر ہے جیسے ابھی آپ نے وہ شعر جو ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے تھے ابھی پورا نہیں پڑھ بائے کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دیکھان کو روزی کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو یعنی کہ اقبال نے یہ فلسفہ اس سے کوئی اسی سال نوے سال پہلے دیا اس وقت جبکہ ہر جگہ جو تھا سیکلرزم کا اور کمیونزم کا جو ہے ایک توتی بول رہا تھا اور اس وقت یہ فلسفہ دینا اور نوجوانوں کو اٹھانا اٹھو اٹھو کا جو جملہ تھا یہ شاعری اس زمانے میں اس طرح کی ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں تو بس روایتی محبوب کی شاعری چل رہی تھی تھوڑی بہت انقلابی کہیں کہیں آگئی تھی شاعری لیکن اقبال کا بہت بڑا کام ہے ہمیں اصل میں جو خودی کا فلسفہ تھا اور جو اقبال کا جو محبت تھی خلوص تھا جو اسلام سے امت کے لیے اور سب سے بڑی تھی کہ اقبال ریسرچ کرتے تھے خیر اس پہ ہم گفتگو کریں گے ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے بریک کے بعد ہم دوبارہ بات کریں گے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں آدھا برزے بہت بہت شکریہ ناظرین وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا آج اقبال کے دن کے حوالے سے اس مناظبت سے ہم نے پروگرام کے نقاط کیا ہے کچھ گفتگو بھی ہوئی کچھ کالرز بھی آئے کچھ ہم نے منظوم خراج عقیدت بھی سنا میں چاہوں گا کہ ایک اقبال کے جو مشہور شیر ہے میری سادھگی دے کیا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر جو انہوں نے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادھگی دے کیا چاہتا ہوں اس پر میں نے کہتا ہے کہ رقیبوں سے کار وفا چاہتا ہوں رقیبوں سے کار وفا چاہتا ہوں میری سادھگی دے کیا چاہتا ہوں رقیبوں سے کار وفا چاہتا ہوں میری سادھگی دے کیا چاہتا ہوں سلے کی تمنا نخواہش وفا کی اب درازم صاحب کہہ رہے دے سلے کی تمنا نہ خواہش وفا کی فقط دوستوں کی دعا چاہتا ہوں دلو جان لٹائی ہے جن پر ہمیشہ فدا پھر سے ان پر ہوا چاہتا ہوں سلے کیا بات ہے دلو جان لٹائی ہے جن پر ہمیشہ فدا پھر سے ان پر ہوا چاہتا ہوں سب ہی چاہتوں کو جو جانا تو جانا سب ہی چاہتوں کو جو جانا تو جانا سب ہی چاہتوں کو جو جانا تو جانا نہیں جانتا ہوں کہ کیا چاہتا ہوں سبھی چاہتا ہوں کو جو جانا تو جانا نہیں جانتا ہوں کہ کیا چاہتا ہوں اور شیر دیکھے گا کہ نہیں کوئی رغبت میں انگبی سے فقط درد دل کی دوا چاہتا ہوں اور دیکھے گا کہ سادگی سے دو اشار ہو گئے تو میرا نہیں ہے میں تیرا نہیں ہوں تو میرا نہیں ہے میں تیرا نہیں ہوں اجب ایک رشتہ صدا چاہتا ہوں اجب ایک رشتہ صدا چاہتا ہوں سہلہ بمتنہ کا شعر دیکھے گا جو میرا ہمیشہ برا چاہتے ہیں میں ان کا ہمیشہ بھلا چاہتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے جو میرا ہمیشہ برا چاہتے ہیں میں ان کا ہمیشہ بھلا چاہتا ہوں اور نہیں کوئی انکار مجھ کو سزا سے بس حضب مراتب سزا چاہتا ہوں کل کچھ سزائے دی گئی ہے کچھ چھوڑا گیا ہے کہ نہیں کوئی انکار مجھ کو سزا سے بس حضب مراتب سزا چاہتا ہوں مراتب سزا چاہتا ہوں اور اس کا مقتعہ ہے کہ طبسم لبوں پر خلش دل کے آنڈر کیا زمینی استعمال کی تاہتا ہے طبسم لبوں پر خلش دل کے اندر مقدر سے میں اور کیا چاہتا ہوں خلش دل کے اندر مقدر سے میں اور کیا چاہتا ہوں رقیبوں سے کارے وفا چاہتا ہوں میری سادگی دے کیا چاہتا ہوں بہت شکریہ حمد بھائی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک چھوٹے سی کوشش کی کہ ہم بھی اس میں کہہ سکیں کچھ کہیں آپ ہمیں اب کیا سنائیں گے میں نے بڑی مدد سے میرے پہلے شیری مجبوع ہے جو ہوای موسم دل اس میں میں نے غزل ایک علامہ کی بڑی مشہور غزل ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو جس کھید سے دیکھاں کو میسر نہیں روزی اس کھید کے ہر خوشہ گندہ کو جلا دو یہ ان کا خوبصت پیغام تھا امت کے لئے لیکن میں ایک چونکہ آپ کا پتہ اخباروں سے تعلق ہے کالم بھی بڑی مدد تک لکھتا رہا ہوں کالم ایک تنقیدی تحریر ہوتی ہے تو میرا ایک اپنا مزاج بھی ہے کہ تھوڑا سا میں تنقیدی لکھتا ہوں ایک سرزنشی تھوڑا سی ایک بینام سا چونکہ ہماری قوم آپ تسلیم کریں گے ہم ہلانا پڑتا ہے جدانا پڑتا ہے جنورنا پڑتا ہے اور شاعر جو ہے یا کوئی بھی کلمکار ہے اس کا سب سے بڑا کام ہے قوم کو جنجوڑنا علامہ کے پیغام میں بھی جنجوڑا ہے ملکل ہے ان کے یعنی یہ ترم تو وہ میں نے اس پہ حالات حاضرہ پہ لکھی تھی اگر میں اجازت ہو تو ورش کیا جی کہ اٹھو میری قوم کے امیروں کو جگہ دو یہ ہمارا ترزے حیات ہے ہمارا ترزے یعنی ہمارا اٹھو میری قوم کے امیروں کو جگہ دو اور لوریاں دے دے کے غریبوں کو سلا دو آٹے کی کتاروں میں میری قوم کھڑی ہے آٹے کی کتاروں میں میری قوم کھڑی ہے پولیس کے ڈنڈوں سے اسے مار بگا دو گربت کو مٹانے کا فقط ایک ہے رستا یہ سب عمل ہو رہا ہے یہ پرٹیکل ہے جو میں لکھ رہا ہوں نا گربت کو مٹانے کا فقط ایک ہے رستا چن چن کے غریبوں کو سرے دار چڑا دو برنے کو خزانے کا ہے بس ایک طریقہ تم قوم کے گردوں کو اب سیل لگا دو یہ سب اچھو ہے ملکل ہو رہا ہے اندی ہے اگر بیری ہے گنگی ہے میری قوم اندی ہے اگر بیری ہے گنگی ہے میری قوم لے جا کے اسے چاہ کی پستی میں گرا دو واجب ہے کہ اس قوم کو بس لوٹو کھسوٹو جو بولے اسے دہر کے رخ سے ہی مٹا دو جائے تمہیں لوٹ کے پھر اس کو بولا کر جائے تمہیں لوٹ کے پھر اس کو بولا کر پھر دے کے اسے ووٹ الیکشن میں جتا دو جتا دو صحیح کہہ رہا ہے یہ ہوتا ہے ملکل صحیح بات ہے یہ ہوتا ہے پھر دے کے اسے ووٹ الیکشن میں جتا دو امجد کی ہے یہ بات مگر بات کھری ہے امجد کی ہے یہ بات مگر بات کھری ہے اس بات پہ ہے اہلِ وطن اس کو دعا دو اٹھو میری قوم کے امیروں کو جگہ دو اور لوریاں بے دے کے غریبوں کو سلا دو بہت خوبصورت ماشاءاللہ ہمارے صاحب کچھ کالرز موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میں خیرت خان بول رہی ہوں خیرت بھائی کیا حال ہے کیسے ہیں بھائی صحیح بھائی آپ کیسے ہیں ہم سے بھائی بیٹھے رہے ہیں میں بھائی صحیح بھی صحیح بھائی کال کا انتظار تھا میں سوچ رہا تھا فرد ابھی کے ابھی بولی بہت شکریہ آپ دیکھ لیتی ہے میں حاضر ہوں محبت کیا کہیں گی آج کے پروگرام کے حالے آج کے دن کی مطابقت سے علامہ اقبال کے لیے میں نے ایک قطع کہا ہے ان کو نظرانہ پیس کرنے کے لیے ماشاءاللہ تو یہ پیس کرتی ہوں کہ یہ وطن میرا چمکتے چاند کی تنویر ہے یہ وطن میرا چمکتے چاند کی تنویر ہے ایک شاعر کے سنہر خواب کی تابیر ہے ان کے ہر ایک لفظ کو فرحت کرو جھکر سلام ان کے ہر ایک لفظ کو فرحت کرو جھکر سلام جن کے ہر ایک لفظ میں قرآن کی تفصیل ہے جن کے ہر ایک لفظ میں قرآن کی تفصیل ہے بہت خوبہ بھائی خوبہ بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں اسلام علیکم ٹی وی کے آواز بند کر دیں کون سا بات کرے راہت شیخ صاحب بس سلام علیکم اور کوئی بات نہیں اقبال کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ نہیں بس یہی تو سننا چاہتا ہوں جو بھی یہ سننا رہے ہیں کیونکہ میں شاہر نہیں مجھے شاہری سے دلچسپی ماشاءاللہ ہاں تو آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور میں اس لئے عدب سے اسلام کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا سلام قبول کر لیا ہم سب نے بہت شکریہ میں سوہر صاحب سے بات کر سکتا ہوں جی سوہر صاحب سے بات کر رہے ہیں آپ اچھا 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 ہاں میرا نام راحت شیخ ہے میں اکثر شعورہ کی محافل میں جاتا رہتا ہوں اور محمود صاحب تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور خاص میرر صاحب کو بھی اس طرح جانتا ہوں تو مجھے بڑی خوش ہوئی ہے انہیں دیکھ کے ٹیلیویئن پہ تو مجھے طرف سے انہیں عدب سے سلام کہیے گا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ دور آپ کو والگمہ سلام کہہ رہے ہیں شایخ صاحب بہت بہت محبت آپ کی میرے بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی نائے بڑی نائے جندہ سلام ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہے اچھا ابھی کوئی کالر نہیں ہے جی محمود صاحب آپ کا بات ہوئی آپ کے جانے والوں کے فون بھی آ رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کچھ کلام آپ ہمیں گر اپنا سنائے تو چند اشار لامہ اکمال کے سنائے یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پابن بہار ہو یا خضا لا الہ الا اللہ ذرا حریمے دل میں جھاک کر دیکھو وہی ہے جل و نما لا الہ الا اللہ اُسی کریمت و قدرت کے سب کرش میں ہیں زمین ہو کے خلا لا الہ الا اللہ حیات و دولت و عزت ہے سب بیکار اگر تُو کہنا سکا لا الہ الا اللہ ابھی مترنو غزل فیضی جی ارشاد ارشاد تو حرس کیا کہ جب کوئی کسی سورت کو دیکھتا ہے خاص طور پر کوئی مرد عورت کو تو اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں اس پر لکھا آپ سے نظریں ملی اور دل دیوانا بن گیا آپ سے نظریں ملی اور دل دیوانا بن گیا ہوت ہلنے بھی نہ پائے اور فسانہ بن گیا دل نے پہلی ہی نظر میں چلیا تھا آپ کو دل نے پہلی ہی نظریں ملی اور دل کو گائل کر دیا تیر چلنے بھی نہ پائے دل نشانہ بن گیا آپ کی پہلی نظر نے دل پہ جادو کر دیا آپ کی پہلی نظر نے دل پہ جادو کر دیا تین کے چننے بھی نہ پایا اور آشیانہ بن گیا تین کے چننے بھی نہ پایا اور آشیانہ بن گیا ہم ملے جب سنم آنکھ پرنم ہو گئی ایک ذرا سی بات تھی جس کا فسانہ بن گیا آج گل کے دور میں جینا بہت دشوار ہے جس طرف خبریں گئیں دشمن زمانہ بن گیا محمود بھی ایک خوب صورت پرفیدا محمود بھی ایک خوب صورت پرفیدا اگر نہ پہنچے تھے ابھی اور شاخصانہ بن گیا یہ تو ہوگا جناب یہ تو ہوگا آپ اسے نظریں ملی اور دل دیوانہ بن گیا ہونٹ ہلنے بھی نہ پائے اور فسانہ بن گیا بہت اچھا بہت خوب صورت پرفیدا بلکل محمود صاحب تو بہت ہی صورت پرفیدا تلت محمود کی یاد لاتے ہیں ملکل ملکل آپ بھی کچھ کم نہیں ہیں ماشاءاللہ آپ کا جو لب و لہجہ اور ترنم ہے ہم تو چاہیں گے کہ اے غزل ہم آپ سے اور ترنم سے سنایا گیا اگر آپ نے سنایا تو بڑا مزا آئے گا کیونکہ ایک ربائی تھی شاعری کا مزا آئے گا تو پھر اس کا ایک الگ ایک غزل آپ کی خدمت پیش ہے خود سے ملنے کی خود سے ملنے کی جوستجو کرلوں خود سے ملنے کی جوستجو کرلوں خود سے ملنے کی جوستجو کرلوں رو برو کرلوں واہ اعین آج رو برو کرلوں واہ کہ ایک ایک بہت خود نا دل میں رہ جائے تم سے باتیں تم سے باتیں تم سے باتیں میں دوب دوب کر لوں اور شہر دیکھئے شہر آگسی لگ رہی ہے آگسی لگ رہی ہے آگسی لگ رہی ہے آگسی لگ رہی ہے گلشن میں آگسی لگ رہی ہے گلشن میں میں بھی دل کو لہو کر لوں میں بھی دل کو لہو لہو کر لوں اور شہر اکنات یہ شہر ہے ان کے در پر نصیب بنتے ہیں ان کے در پر نصیب بنتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ان کے در پر نصیب بنتے ہیں ان کے در پر نصیب بنتے ہیں میں بھی جانے کی آرزو کر لوں با خدا کوئی موقع مل جائے با خدا کوئی موقع مل جائے اپنے ارمان سرخ کر لوں اور پھر ایک شہر ہے بڑا خوبصورت ان کی چوکٹ پہ رکھ کے پیشانی ان کے چوکٹ پہ رکھ کے پیشانی اپنے سر کو میں پھر نگون کر لوں اپنے سر کو میں پھر نگون کر لوں مدتوں سے ہی یہ تمنا تھی مدتوں سے ہی یہ تمنا تھی تم سے جیور کے دفت مو کر لوں اور شہر دیکھیں شہر تم سے مل کے تم سے مل کے تم سے مل کے یہ خواہش ابری ہے تم سے مل یہ شہر آپ کے نظر ہے سویل بھائی تم سے مل کے یہ خواہش ابری ہے خود کو تم سا میں خوب رو کروں اور دیکھیں اب تو حسرت ہے ایک ہی باکی اب تو حسرت ہے ایک ہی باکی اپنے عشقوں سے اب وضوح کر لوں اپنے عشقوں سے اب وضوح کر لوں ارمکتا ہے انشاءال ہر کوئی ہر کوئی اب شیر تھوڑا سا خود نوائی بھی شاعر میں ہر کوئی کر رہا ہے یہ خواہش خواہش ہر کوئی کر رہا ہے یہ خواہش خود کو امجد سا اہاں کیا بات ہے پھر پڑھئے پھر پڑھئے ہر کوئی کر رہا ہے یہ خواہش خود کو امجد سا او بھو کروں کیا بات ہے بہت خوب خود سے ملنے کی جوستجو کر لوں آئینہ آج روبرو کر لوں بہت خوب بہت خوب زمدہ سمجد بھائی آپ نے اتنا اچھا کلام ہمیں سنایا محمود صاحب نے بڑا اچھا کلام سنایا وقت کی ہمارے بحث اللہ تظاہر ہے ایک وقت ہوتا ہے پروگرام کو کرنے کا ختم کرنے کا آخر میں اگر کچھ ایک جملے کہنا چاہیں پروگرام کے بارے میں آپ کا پروگرام صاحب جب سے یہ ہر عدوی تسلیم کرتا ہے جب سے آپ دنیا عدب پر نمودار ہوئے ہیں الحمدللہ یہ آپ کے موں کی بات نہیں ہے آپ نے لندن کو عدوی طور پر ایک جگہ دیا ہے حقیقت ہے اسلام چینل اردو اور ہم سب مل کے کوششیں اسلام چینل نے بہت بڑا رول ادا کی میں اللہ ان کو زندگی سلامتی دیا اس طرح پروگرام چلتے رہے اس کے علاوہ آپ جو بزم سوخن کے پلیٹ فارم سے جگہ جگہ مشاعرہ کرتے ہیں کل بھی ہمارا پروگرام ہے بڑا سبتہ ہے بڑا سبتہ ہے بڑا سبتہ ہے میں بارہ سال سے پروگرام کر رہا ہوں لیکن ایک جگہ پر کر رہے ہیں ایک ساکت ہیں بلکل لیکن آپ کا جو وصوے مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ سلو تک چلے گئے وہاں تک چلے گئے اب ویلزڈر میں کر رہے ہیں اس طرح مختلف جگہوں پر آپ کر رہے ہیں تاکہ ہر جگہ کے لوگ مستفید ہوں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے آپ کا شوق آپ کا ذوق آپ کی جو کوشش ہے یہ اسی طرح جاری رہے اقبال کے شعر ہے نا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پازبانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کر تا وخا کے کاش کاش تو ہم بزم سخن بھی یہی پالیسی لے کے چل رہے ہیں کہ ہم جوڑیں ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ خاص کر عدبی حوالوں سے جو ہمارے ہاں امجد بھائی تقریباً چالیس سال سے یہاں کام کر رہے ہیں بڑی پریشانیاں جڑی ہیں بڑے مسائب جڑی ہیں محمود صاحب یہاں پر ان کے ساتھ ہیں بہت سی تنظیمیں بنی بگڑ گئیں لڑائیاں ہوئیں ہم چاہتے ہیں کہ زبان اور عدب کی بنیاد پر ہم جڑیں تو ہماری کوشش یہ ہے بزم سخن کی اسلام چینل اردو کی کہ نہ صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے میڈیا کی پاور ہے میڈیا کا زور ہے میڈیا کا زمانہ ہے تو میڈیا کی پاور بھی استعمال کریں اور اس کے ذریعے جو خاص کر ہمارے جو قائدین کے پیغامات تھے قائد عظم کا اقبال کا پیغام وہ ہم ساری دنیا تک پہنچائیں کم سے کم ہم اپنا حصہ پورا کر دیں اپنا کام پورا کر دیں کہ ہم نے اپنا حصہ کا کام پورا کر دیا وہی کوشش میں بھی کر رہا ہوں اسلام چینل اردو کر رہا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جناب آپ آپ میرے پیغام میں تشک لائے ناظرین اگلے ہفتے پھر کسی اور شاعر کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا آدھا بڑھا ملاقات ہوگی اپنا چینل 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 اپنا چ